حلال کی اہمیت اپنے ذہن و دماغ میں رکھو کیوں رکھو کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی دنیا میں رہتے ہیں پیسے کا لین دین یہ تو لگا ہوا ہی ہے ہاں اگر آپ ایسے بھائی ہو جو کبھی پیسے کا کوئی لین دین نہیں کرنے والے ہو تو آج کا لیکچر آپ کے لئے میرا ہی دی لیکن آپ دنیا میں رہنے والے نارمل سے انسان ہو جس کو پیسے کا لین دین کرنا پڑتا ہے تو آپ کے ہم سب کے لئے یہ باتیں ہیں تو کیوں نہ ہم سب یاد کر کے اٹھیں یہاں سے پانچ چیزیں یاد کر کر لیجئے پانچ پس پانچ یہ پانچ کیا یاد کریے نمبر ون جتنا آنا ہے اتنا آ کر رہے گا پہلا پوائنٹ جو ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو جو ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے صحیح طریقے سے حاصل کرو پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ کیا تھا برکت حلال تجارت میں برکت کیا چیز میں حلال تجارت تیسا پوائنٹ ہر وہ گوش حرام کمائی کھا کے بنتا ہے جہانم کی آنکھ کا حق ہے اس پر دیکھو یاد کرو کیوں کل پیسہ سامنے آئے گا نا اور شیطان بسو سے ڈالے گا تو پاس ہونے کے لیے یہ سب باتیں یاد دانی چیزیں کہ مجھے گوش نہیں جلانا ہے میرا بیوی بچوں کا گوش جہانم کی آنکھ میں جلے نہیں چاہیے مجھے ایسی رد کمائی یہ سوچنا ہے میرے بھائیوں بہنے یہ ہو گیا تیسرا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ کہ اگر صحیح چیز تقوی کا راستہ لیں گے حلال کمائی کا راستہ لیں گے اللہ ہمارے لئے راستہ نکھولے گا نکالے گا فض جاتے ہیں نا کئی بات پرابلمز آیا آتے ہیں نا کچھ بھی پرابلم آ سکتے ہیں ٹیکس کا پرابلم آ سکتا ہے ایمپلائی کا پرابلم آ سکتا ہے سپلائی کا پرابلم آ سکتا ہے کسٹمر نہ ہونے کا پرابلم آ سکتا ہے لیکن اللہ راستہ کس کے لئے نکالے گا تقوی والوں کے لئے نکالے گا جو اللہ سے ڈڑتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کے لئے راستہ نکالے گا یہ کہاں کی بشارت ہے یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے یجلہ مخرجہ اللہ وہاں سے ازگرے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے ہم لوگ سوچتے ہیں میرے رس کا ذریعہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے اللہ کہتا ہے میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے لیکن کیا کرنا ہوگا تقوی کا راستہ لینا ہوگا چار پوائنٹ ہوگا نمبر پانچ نمبر پانچ یہ ہے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا رسول اے رسولوں کلو من الطیبات وعملوا صالحا پاک کھاؤ اور نیک کام کرو کنیکشن ہے اس میں تو یہ بات پاک کھاؤ اور نیک کام کرو پاک کھاؤں گے تو نیک کام کرنا سجھے گا خبیص کھائیں گے تو ویسے ہی کام کرنا سجھتا ہے پاک کھاؤ کلو من الطیبات وعملوا صالحا اور نیک کام کرو مطلب جو ہم کھاتے ہیں گزہ اس کا ہمارے عمل پہ بھی اثر پڑتا ہے ہم کیا عمل کر رہے ہیں اس پر اثر پڑتا ہے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں اتنی ساری برائیاں عام ہیں مسلمانوں میں کہیں پہ پیسے کا دخل ہے یہ پیسہ جو ہے یہ گزہ جو جا رہی ہے ویسے ہی کام کریں گے نا گندہ پیسہ کھاؤں گے حرام پیسہ کھاؤں گے اور نیک کام کروں گے نہیں جو کھاتے ہیں وہی تھوٹس آنے لگتے ہیں دیکھیں یہ چیزیں ہیں یہ غیب کی بات ہے لیکن ہمارا ایمان ہے پاک کھاؤ نیک کام کروں تمہیں بھائیوں میں بہنیں اپنے پیٹ میں جتنا جائے پاک جائے حلال جائے وہ حلال جائے گا تو کیا ہوگا معاملہ نیک کام کریں گے اس کا اثر ہوتا ہے اس کا اثر ہے موسیقا